اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین استفع نرود بیجی محمد علی محمد علیہ السلام جیسے کس سے پہلے ہم نے ارز کیا کہ قبر امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے غسل کرنا اور خوشبو لگانا عام طور پر بہت سے کاروان ایسے ہیں کہ جو ماہ رمضان کے آخری دنوں میں سفر اختیار کرتے ہیں اور روز عید حرمے حضرت امام حسین علیہ السلام میں زیارت کے لیے موجود ہوتے ہیں تو روز عید وہ اپنے ساتھ کپڑے وغیرہ بھی لے کر جاتے ہیں نئے کپڑے سے لوا کر غسل کر کے اور پھر اتر وغیرہ خوشبو لگا کر زیارت کے لیے جاتے ہیں تو کیا ایسا کرنا صحیح ہے یا مستحب ہے یا منع ہے کیا مسئلہ ہے کیونکہ دونوں طرح کی باتیں آپ نے اور دونوں طرح کی عمل دیکھے ہوئے ہیں لوگوں کے کہ لوگ ایسا کرتے ہیں اور کچھ ابھی روایات بھی آپ کے سامنے آئیں گی ایک روایت مثلا ہمارے پانچے امام امام محمد باقر علیہ السلام کی اللہ مسئلہ علیہ محمد محمد کہ محمد ابن مسلم سے روایت ہے کہ میں نے امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں آ کر کہا کہ جب ہم آپ کے جدد امجد امام حسین کی زیارت کو جائیں تو کیا یہ حج پر جانے کے مترادف نہیں ہے آپ نے فرمایا ہاں ایسا ہی ہے میں نے عرض کی تو پھر ہمارے لیے وہی عمور ضروری ہوں گے جو حج کے سفر میں ہوتے ہیں آپ نے فرمایا ہاں تم پر لازم ہے کہ اپنے رفیق سفر کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو اچھی بات اور ذکرِ الہی کے سوا کوئی بات نہ کرو تمہارا لباس پاک و پاکیزہ ہونا چاہیے ظاہر حرم میں جانے سے پہلے غسل کرے دیکھیں غسل کا لفظہ رہے ہیں آجزی کے ساتھ چلے بہت زیادہ نماز پڑے محمد وعال محمد علیہ السلام پہ کسرت سے درود و سلام بھیجے نامناسب نارا و باتوں سے اپنے آپ کو روکے آنکھوں کو حرام اور شبہ والی چیزوں سے بند کرے پریشان حال مومن کے ساتھ نیکی و احسان کرے کسی کے خرچہ کم پڑ گیا ہو تو اس کی مالی امداد کرے اپنے پیسوں سے کوئنگل لوگوں پہ تقسیم کرے اور لڑائی چھکڑا نہ کرے قسم نہ کھائے پس اگر تم ان باتوں پر عمل کرو تو زیارت حسین میں تمہیں حج و عمرے کا ثواب ملے گا اور تم کو اس شخص کی طرف سے بھی ثواب ملے گا جس کیلئے تم نے اپنے مال کو خرچ کیا ہے اور اپنے اہل و عیال کو چھوڑ کر آئے ہو وہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور اب تمہیں اپنی رحمت و خوشنودی سے ہم کنار فرمائے گا اس میں بھی امام نے کیا کہا اچھے پاکو پاکیزہ لباس پہنو غسل کرو اچھا ظاہر امام حسین کے لئے کچھ خاص آداب بتائے گئے ہیں مثلا سفر سے پہلے تین دن روزہ رکھے لذیذ اور متنوے کھانوں سے پریس کرے یعنی بہت ساری ڈشز اور سادہ کھانے پر اکتفا کرے حضنوں اندو کی حالات میں زیارت کرے اتر اور گلاب کے استعمال سے پریس کرے اور غمزدہ پریشان حال افراد کی طرح اپنی سر و صورت بنائے اور غمزدہ اور پریشان حال افراد کے لباس کے ساتھ زیارت پر جائے زیارت سے پہلے آب افراد سے غسل یہ بھی اس میں شامل ہے اس کے عامال میں اور پیدل زیارت کے لئے جانا یہ خاص آداب امام حسین کی زیارت کے لئے بتائے گئے ہیں اچھا قبر امام حسین کے ظاہر کی کچھ آحادیث میں کچھ کیفیات بھی آئی ہیں اچھا ایک چیز لوگ ہوتی ہے عام طور پر لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں کہ سفر زیارت کربلا میں مرقن اور پورت آیوش کھانے ابھی چیز بہرحال یہ ہے کہ رائج ہو گئی ہے کافی البتہ روایات میں اس میں کچھ اس طرح سے چیزیں آئی ہیں کہ جو کہ آیت اللہ شیخ جعفر شوستری نے چھٹے امام سے ایک روایت لکھی ہے خصائص حسینیہ کتاب میں امام نے فرمایا مجھے بتایا گیا ہے کہ کچھ لوگ زیارتیں ہوں امام حسین کیلئے جاتے وقت اپنے ساتھ دسترخون لے جاتے ہیں جس میں وہ حلوہ اور لذیذ کھانے رکھتے ہیں جبکہ وہ اپنے آئیزہ و عقارب کی قبور پر حاضر ہوتے وقت تو ایسی چیزیں ساتھ نہیں لے جاتے یعنی ایک لحاظ سے امام نے اس طرح کے کہ حلوے اور بہت مرغن چیزیں یہ لوگ عام طور پر یہ امام نے ذرا ناراضی کا اس پر اظہار کیا یعنی ظاہر امام حسین کو بہرہ لیے ہے کہ امام حسین کی قبر کی جو خصوصیات ہیں اس میں کہ وہ وہاں پر غزہ بھی اپنی سادہ رکھے بہت زیادہ مرغن اور پورتائیش کھانے جبکہ عام طور پر کاروانوں کی طرف سے ذرا یہ ہو جاتا ہے لیکن اب شاید یہ صورتحال ایسی ہو گئی ہے کہ کسی نے ذرا ان کے کھانوں اور اس میں کمی کی وہاں سے ظاہرین جو ہیں نہیں ان کو پسند آتی یہ بات اور شخص کو اپنی پسند اور ٹیسٹ کا کھانا بھی چاہیے ہوتا ہے بہرحال حرام نہیں ہے جائز ہے لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آداب میں شامل ہیں یہ ذرا تھوڑا سا ایک سمجھنے والی چیز ہے روایات میں یہ بات دیا تک آئی ہے کہ چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت خزن و ملال اور غم و اندوں کی کیفیت میں بکھرے ہوئے بالوں غبار آلود جسم اور بھوک و پیاس کی حالت میں کرو اس لیے کہ جب امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے تو وہ اسی حالت میں تھے یعنی روایت میں اس طرح سے چیز بیان ہوئی اچھا لیکن اب دونوں طرح کی روایتیں اب آپ کے سامنے آ رہی ہیں عطیہ کوفی جو سفر کربلا میں جابر بن عبداللہ انساری کے ساتھیں فرماتے ہیں جب ہم غازریہ یعنی کربلا پہنچے تو حضرت جابر نے آب فراد سے غسل کیا پاکیزہ لباس پہنا پھر ننگے پاؤں قبر کی طرف روانہ ہوئے تو یہاں پر بھی کیا ہے انہوں نے پہلے غسل کیا تھا اب یہ جمع کر دی جائیں چیزیں اچھا اب اس کے بعد پھر یہی جو عربعین کی زیارت پر آپ کو یہ روایت بھی دکھائی تھی کہ عطیہ بن عوف کوفی کہتے ہیں میں بیس سفر کو جابر بن عبداللہ انساری کے ساتھ تھا جب ہم غازریہ پہنچے تو انہوں نے آب فراد سے غسل کیا پاکیزہ پہرہن پہن لیا اور مجھ سے کہا اے عطا کیا اطریات میں سے تمہارے پاس کچھ ہے میں نے کہا جیہاں میرے پاس سود ایک خاص خوشبو ہے وہ ہے جابر نے اس میں سے کچھ لیا اور اپنے سر اور بدن پہ مل لیا اور ننگے پاؤں روانہ ہوئے حد تک ہے قبر متحر تک پہنچے تو یہاں پر ہے کہ انہوں نے غسل بھی کیا اور انہوں نے خوشبو بھی لگائی اس سے پہلے آپ نے جو روایت پہلے پڑی تھی اس میں یہ تھا کہ غبار آلود حالت میں آئے اسی لباس کے اندر جو ہے وہ جائے تو یہ دو الگ الگ چیزیں کیسے ہو رہی ہیں یعنی کیا قبر زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے خوشبو لگائی جا سکتی ہے جعبیر کا عمل یہ بتا رہا ہے کہ لگائی جا سکتی ہے اور روایت اس سے پہلے جو تھی اس میں یہ تھا کہ اپنی غبار آلود حالت میں اور اسی حالت میں اور پریشان حال بکرے وہ بالوں اس طرح سے جائے اس میں تو کہیں پہ بھی اس کا بات کا تذکرہ نہیں تھا اچھا جب وہ زیارت کے لیے جائے گا تو وہیں پر ہی نماز زیارت بھی پڑے گا اور نماز خواہ مستحب ہو یا واجب ہو اس کو خوشبو لگا کر پڑھنے کا سواب ہے مثلا روایتوں میں آیا ہے کہ شٹے امام فرما دیں کہ خوشبو لگا کر پڑھی ہوئی دو رکعت نماز ان ستر رکعتوں سے افضل ہے جو بغیر خوشبو لگائے پڑھی جائے یعنی دو رکعت نماز جو کہ نماز زیارت بھی ہوتی ہے اب اسے وہاں نماز زیارت بھی پڑھنا ہے تو یہ خوشبو لگائے گا یا نہیں لگائے گا روایت میں تو اس لحاظ سے اکلیاس سے منع ذکر ہو رہا ہے کہ خوشبو نہ لگائے صرف ایک جابر کامل آپ کے سامنے ہے اور جو نماز زیارت پڑھنے والی یعنی جو نماز پڑھنے سے پہلے جو خوشبو لگانا ہے اس کا استعباب ہے افضلیت جو ہے ستر رکعت کے برابر ہے دو رکعت کے مقابلے میں یا اسی طرح سے خوشبو کے لئے الگ سے بھی روایت نہیں ہے جیسے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ خوشبو جو ہے وہ دل کو طاقتور بناتی ہے اور انبیاء کے اخلاق میں سے آٹھو امام فرماتے ہیں تو اس لحاظ سے تو اس کی تعاقید ہوئی لگا کر جانے کی یا عثمان ابن مزون کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کی خدمت میں عرص کیا کہ میں خوشبو اور کچھ چیزیں چھوڑنا چاہتا ہوں یعنی میں نہیں لگا ہوں پہ تو پیغمبر نے فرمایا خوشبو کو نہ چھوڑنا کیونکہ ملائکہ مومن سے پاکیزہ خوشبو کو سونگتے ہیں خاص کر ہر جمعے کو خوشبو لگانا ترک نہ کرنا اس کا مطلب ہے کہ بڑی تاقید ہے لگانے کی اور رمضان المبارک میں تو روزے دار پہلے ہی دن خوشبو لگانے کی اتنی تاقید ہے کہ اس کی عقل زائل نہیں ہوگی پورے سال اس سے کوئی ایسا فیصلہ نہیں ہوگا کہ جس سے جو اس کی بے عقلی کی وجہ سے اس نے کوئی غلط فیصلہ کیا مثلا میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں عقل زائل نہیں ہوگی اس کی بلکہ آیت اللہ سیستانی تو فرماتے ہیں کہ حالات روزوں میں اترو پرفیوں اور پھولوں کی خوشبو سونگنا بھی جائز ہے لیکن خوشبو دار گھاس اور خوشبو دار جڑی بوٹیوں کی خوشبو سونگنا وہ مکروہ ہے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ خوشبو کا جو پھول ہے وہ بھی نہیں سونگنا چاہیے روزے میں وہ فرماتے ہیں نہیں جائز ہے البتہ مکروہ خوشبو دار گھاس یا خوشبو دار جڑی بوٹیاں سونگنا حالت احرام میں خوشبو دار پھل کھا تو سکتے ہیں لیکن کھاتے وقت احتیاط واجبے کہ انہیں سونگنے سے اشتناب کریں یعنی اب مختلف حکم دیکھیں کہ کبھی خوشبو لگانی ہے کبھی خوشبو نہیں لگانی ہے کبھی خوشبو کا استعمال خوشبو کو دیکھا جائے تو یہ خوشبو آپ کھا بھی تو رہے ہیں یعنی یہ جو پھلوں میں جو خوشبو ہوتی ہے ورنہ کہ خوشبو آپ نے ویسے کھائی حالت احرام میں جیسے لوگ مثلا کوئی میٹھا پان کھا گیا کہ اس پر کفارہ بھی واجب ہو جائے گا خوشبو دار چیز کا کھانا بھی حرام ہے اور خوشبو دار چیز کا اس لحاظ سے خوشبو کا سونگنا بھی جائز نہیں ہے لیکن آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں خوشبو دار پھل کھا سکتے ہیں لیکن جب کھا رہے ہوں تو احتیاط واجب ہے انہوں سونگے نہیں مثلا سیب لے کے پہلے ہم سونگ رہے ہیں پھر کھا رہے ہیں اس کو یا کھاتے وقت ہی اس کی خوشبو کو سونگ رہے ہیں تو فرماتے ہیں احتیاط واجب ہے کہ سونگا نہ جائے کھا سکتے ہیں پھر وعد خورسانی کی طرف برحال اجازت مل جاتی ہے رجوع کر کے سونگ بھی سکتے ہیں اور حالات احرام میں خوشبو سے ناک کو بند کرنا وہ جائے واجب ہے اور بدبو آنے پر ناک کو بند کرنا جائز نہیں یعنی دو لگ چیزیں بدبو آئے تو آپ ناک بند نہیں کر سکتے حالات احرام میں اور خوشبو آئے تو آپ کو سونگنا جائز نہیں اس کا ناک کو بند کرنا پڑے گا تو دیکھا آپ نے کتنے الگ الگ اس لحاظ سے احکام بن رہے ہیں اچھا اب کیا نماز زیارت پڑھنے کے لئے خوشبو لگائی جا سکتی ہے نماز زیارت نماز زیارت ہم پڑھنے جا رہے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ نماز زیارت کے لئے آیت اللہ سیستانیہ فرماتے ہیں کہ خوشبو بلکہ اگر آپ دو الگ الگ دیکھئے چیزیں ایک تو ہے زیارت کے لئے خوشبو لگانا قبر کی زیارت کے لئے جا رہے ہیں ایک ہے نماز زیارت کے لئے خوشبو لگانا آیت اللہ سیستانیہ فرماتے ہیں کہ نماز زیارت کے لئے بھی خوشبو لگانا افضل ہے افضل یعنی زیادہ ثواب آپ کو ملے گا نماز زیارت آپ خوشبو لگا کے اب مسئلہ یہ کہ پھر اگر آپ دونوں چیزوں کرنا چاہیں مثلا آپ کا نہیں دل چاہ رہا کہ قبر امام حسین کی زیارت کے لیے خوشبو لگا کر جائیں ویسے ابھی میں اس کا آگے چل کے آئے گا تذکرہ کس کا حکم کیا ہے لیکن کوئی احتیاط کرنا چاہے تو اس وقت نہیں بس جب نماز زیارت پڑھنے لگے اس وقت چاہے تو اس افضلیت کو حاصل کر کے اس کے بعد خوشبو لگا لیں ایک ہے قبر کی زیارت کے لیے خوشبو لگانا ایک ہے نماز زیارت پڑھنے کے لیے خوشبو لگانا کیونکہ نماز پڑھنے کے لیے خوشبو لگانے کیا الگ سے تحقید آئی تو آپ نے اس وقت قبر کی زیارت کے لیے مسئلہ نہیں لگائی اب آپ نے لگائی ہے نماز زیارت کے لیے اچھا ایک اور بھی چیز ہے عام طور پر لوگ پرفیوم والا الکوہل وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہوتا ہے یہ اس میں جو الکوہل ہوتا ہے یہ نجس ہوتا ہے یعنی مجھے یاد پڑھتا ہے شاید آج سے تیس سال پہلے ہوا ہوگا نماز جماعت یہیں مسجد خیر اللہ ملانچولیم پڑھ رہا تھا اور پرفیوم لگایا ہوا تھا تو ایک برابر بیٹھے ہوئے بزرگ ایک مجھ میں بڑے ناراض ہوئے تھے کہ یہ نجس چیز جو لگا کے آئے اس سے نماز کہا ہوئی ہے تمہاری تو پرفیوم والے آیت اللہ سیستانی کے فتوے میں آیت اللہ خوئی کے فتوے میں یعنی یہ جتنے بھی پرفیوم ہیں یہ سانتی الکوہل کہلاتا ہے یہ سب بالکل پاک ہیں ان کو لگا کر نماز پڑھنے سے ثواب بھی وہی ملتا ہے جو عام طور پر نون الکوہلک پرفیوم سوغیرہ کہیں یہ تو خوشبوں میں شمار ہوں گے تو وہی ثواب ملے گا آپ کو ہاں البتہ یہ ضرور ہے آیت اللہ شیخ حافظ بشیر نجفی موجودہ زندہ مجتہدین میں سے ہیں ان کے نزدیک الکوہل والے یہ تمام پرفیوم جو ہیں یہ نجس ہیں الکوہل کی شاید وہ تمام اخصام کو نجس سمجھتے ہیں تو ان کا کوئی مقلد ہے تو ظاہر ہے اس کے بار وہ عمل کریں لیکن اس کے علاوہ تمام مجتہدین یا الکوہلک پرفیوم کو بھی جائز سمجھتے ہیں تو کوئی یہ لگا کے بھی جا رہا ہے تو وہاں پہ بھی ممکن ہے کوئی یہ کہہ دے کہ بھئی آپ نے ایسا کیونکہ یہ کون سے نجس چیز لگا کہ آپ فرمے امام آگئے ہیں تو آپ اس کو یہ بتا سکیں گے یہ چیز جائز ہے اچھا وہ روایات جن میں قبر امام حسین کی زیارت کے لیے خوشبو لگانے کو منع کیا گیا ہے یا اس طرح کی کوئی روایات ہیں کہ جس میں آپ نے جو اس سے پہلے روایت ابھی پڑھی تھی کہ امام حسین کی زیارت خزن و ملال اور غم و اندو کی کیفیت میں بکھرے ہو بالوں غبار آلود جسم اور بھوک پیاس کی حالت میں کرو کیونکہ امام حسین جب شہید ہوئے تھے تو اسی حالت میں تھے یہ تو ویسی روایات ہیں اور ادھر آپ نے جابر کا طریقہ دیکھا تھا کہ انہوں نے خوشبو بھی لگائی غسل بھی کیا اب یہ روایت جو ٹکرا رہی ہیں آپ اس میں ان کا ٹکراو کیسے دور کیا جائے یہ ایک بڑا مسئلہ ہے دیکھیں روایات اس بات کے ٹکراو میں عام طور پر تخیر کا حکم ہوتا ہے تخیر کہتے ہیں اختیار جیسے نماز جمعہ واجب تخیری یعنی جمعہ کے دن آپ کو اختیار ہے کہ چاہے تو جمعہ پڑھیں چاہے زہر پڑھیں اس بات کا اختیار ہے اس کو کہتے ہیں تخیر تو اس میں خوشبو لگانے کے معاملے میں کچھ علماء اس بات کے قائل ہیں کہ روایت میں جب اس طرح کا ٹکراو ہو رہا ہے کچھ میں ممنوع آ رہا ہے یا کچھ میں روایت میں جیسے اب جابر والی روایت ہے یا عمومی روایات ہیں کہ جب بھی انسان اس کے لیے جائے تو وہ خوشبو لگائے جیسے ابھی آگے چل کر اس کا ذکر آئے گا کچھ باتوں کا تو پھر آپ کو اختیار ہے چاہیں تو خوشبو لگا لیں اور چاہیں تو نہ لگائیں تخیر ہے آپ نے دونوں صورتوں میں روایت پر ہی عمل کیا ہے حدیث پر ہی عمل کیا ہے اچھا کچھ کہتے ہیں کہ روایات کے ٹکراؤں کے سلسلے میں بہتر ہے دونوں کو جمع کر لیں یعنی انسان سفر کی حالت میں جب کربلا پہنچ گیا اور حرام امام کے بہت قبر کے نزدیک پہنچ گیا تو ایک لحاظ سے ظاہر لکھا گیا تو اس نے وہی غبار حالوت غم و اندوں کی کیفیت میں بھوکا پیاسا ماں پہنچا اس پر عمل ہو گیا اب اس کے بعد جب زیارت کے لیے جانے لگیں تو اس وقت خوشبو لگا لیں اور صاف کپڑے وغیرہ غصول کر کے چلے جائیں اس طرح دونوں پہ عمل ہو گیا ایک یہ طریقہ ہے یہ بھی ہے ایک بات اور دماغ میں رکھنی چاہیے آپ نے تو شاید اس وقت کوئی نہیں تھا یہاں پر آپ میں سے جب وہ درس ہوا تھا سیدانی کے غیر سید سے شادی والا تو اس میں اکثر لوگ جب بھی اس کی بحث لے کر آتے ہیں عیسیٰ نام کے اولاد امام میں سے ایک شخص کی مثال لے کر آتے ہیں جو سخت ترین ادوارِ تقییہ کی روایت ہے کہ جنہوں نے اپنی بیٹی کا رشتہ کسی بھی جگہ نہیں کیا تھا حالانکہ اس روایت میں نہیں کسی سید سے نہیں کیا تھا وہ بھی غلط طور پر پیش کی جاتی ہے لیکن ان کا عمل بتاتے ہیں کہ دیکھیں انہوں نے اپنی بیٹی کی مرنے کی دعا کی لیکن اس کی شادی کسی غیر سید سے نہیں کی وہ دوسرا بالکل ایک الگ واقع ہے اس میں سید اور غیر سید کا کوئی مسئلہ ہی نہیں پورا دشمانہ نے اہلِ بیت کا محل تھا وہ تقییہ کی حالت میں تھے اور ان کا ایک عمل ملتا ہے کہ انہوں نے دعا کی کہ ان لوگوں سے شادی کرنے سے بہتر ہے کہ میری بیٹی مر جائے اور ان کی بیٹی کا انتقال ہو گیا تو اس میں پیش کیا جاتا ہے ان کا عمل تو یہ بات یاد رکھ لیں کہ کوئی صحابی کوئی کتنی عظیم شخصیت غیر معصوم کتنے ہی بڑے مرتبے اور ردبے پر کیوں نہ ہو اس کا کوئی بھی عمل حجت نہیں ہے عمل کے لئے یہ ایک اصول بتا رہا ہوں آپ کو تاکہ آپ کے دماغ میں رہے کہ صرف اور صرف معصوم کا عمل حجت ہوتا ہے دیکھیں ایک چیز بلکہ اور ہے پتہ نہیں تنا وقت ہے بھی یعنی تھوڑا سا ہے بھی کہ قولو فیلو تقریرِ معصوم فقط حجت ہوتی یعنی امام نے کچھ کہا یہ قول ہے امام نے فیل کوئی کام کر کے دکھا ہے یہ حجت ہے یعنی امام نے کچھ کہا نہیں کہ لیکن کوئی کام کیا یہ بھی حجت ہے آپ کے لئے تقریر یعنی امام کے سامنے نہ امام نے کہا نہ کیا لیکن امام کے سامنے کوئی عمل ہوا اور امام اس پر خاموش رہے امام اس پر خاموش رہے اس کا مطلب یہ کہ کام حرام نہیں تھا اب ایک یہ بھی اس وقت بھی پتہ نہیں آپ میں سے کون تھے کہ یہاں پر ایک اس کی بھی ہو چکی ہے کہ حضرت زینب صلی اللہ علیہ کی گیارہ محرم کی تاریخ کو جب کٹے ہوئے سر پر نیزے پر امام حسین کو دیکھا تھا انہوں نے تو چوبے محمل سے سر ٹکرا کر اپنے سر کو زخمی کیا تھا اس پر پورے اس کے تجزیے کی روایت پر ہماری ہاں دو ڈھائی گھنٹے کی کلاس ہو چکی تو اس میں کیا تھا اس میں وہ علماء جو کہ اس روایت کو صحیح مانتے بہت بڑی تعداد ہے ایسے علماء کی جو اس کو صحیح مانتے اور اس کو استناد بھی کرتے ہیں اپنے فتوے کے لئے تو اس میں یہی تھا کہ چوتھے امام کے سامنے یہ عمل ہوا تھا اگر وہ مثلا سر ٹکرا کر اپنی پیشانی سے جو خون نکالنے والا اگر یہ کام حرام ہوتا تو چوتھے امام پر ضروری تھا کہ ان کو اس کام سے مانا کرتے یہ تقریریں معصوم کہلاتی ہیں یعنی امام کے سامنے کوئی عمل ہوا اور امام نے اس سے مانا نہیں کیا اب میں اس کی کانٹروورسی میں بھی نہیں جا رہا کہ دونوں طرف کے دلائل ہیں جو اس کو مانتے ہیں جو نہیں مانتے ہیں وہ اپنے اسی تقریر کے اندر ساری چیزیں پیش کی گئیں تو یہ قولو فیلو تقریر معصوم یہ فقط معصوم کی حجت ہوتی حتی کہ یہ اپنے مرجع تقلید کو بھی آپ کوئی چیز دیکھیں تو اب وہ بھی آپ کے لئے حجت نہیں کہ مثلا مرجع تقلید تو یہ کر رہے تھے تو اس کا مطلب ہے کہ کام یہ ایسا ہوگا نہیں یہ کوئی دلیل نہیں مثلا ویسے تو امکان نہیں ہے اس بات کا لیکن مثلا کوئی گناہ کا کام کرتے دیکھیں مازاللہ اس کو تو حجت نہیں بنے گا کہا جائے گا کہ ٹھیک ہے یہ انسا غلطی ہوئی ہے بہت سے لوگ بہت سی شخصیات کے حوالے سے کہتے ہیں کہ یہ انہوں نے دیکھی یہ کہا ہے انہوں نے تو ان کا وہ غیر جو بھی غیر معصوم ہو اس کا کوئی قول اور فیل جو ہے وہ حجت نہیں یہ دماغ میں جو ہے بہرحال رہنا چاہیے اچھا اب جابر کے عمل کو اگر کوئی شخص پیش کرے گا تو جابر کا عمل شرعی لحاظ سے حجت شمار نہیں ہوگا کیونکہ یہ صرف معصوم کا فیل حجت شمار ہوتا ہے اچھا اب اگر یہ کام صحیح نہیں تھا غسل کرنا امام کی اس کے لیے یا یہ کہ جو ہے وہ خوشبو لگانا تو کیا ہے ممکن ہے کہ جابر جیسا شخص یہ حکم فقہی سے ناواقف ہو ممکن ہے کیا یہ لوگ یہ سوال اٹھا دیں گے اگر خوشبو لگانا مکرو ہوتا ویسے عید الاسستان اسے الگ سے یہ سوال بھی پوچھا گیا تھا کہ کیا قبر امام حسین کے لیے جانے کے لیے خوشبو کا لگانا مکرو ہے تو ان کا جواب ہے کہ اس کا مکرو ہونا ثابت نہیں یعنی مکرو تو نہیں ہے کہ آپ خوشبو لگا کے ممانعت اس کی کوئی نہیں ہے خوشبو لگا کے بھی جا سکتے ہیں تو کیا ایسا ممکن ہے کہ جابر کسی حکم فقہی سے ناواقف ہو تو ویسے دیکھا جائے تو ممکن تو ہے یعنی کوئی آدمی پورے علم لدنی اور اس کا تو حامل نہیں ہو سکتا خوشبو کتنا بڑی صحابی کیوں لیکن ہم فیلال یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ حکم سے ناواقف تھے یعنی یہ جو کہا جاتا ہے ممکن یعنی ممکن ہے کہ جابر جیسا شخص جو ہے اس حکم فقہی سے لا علم ہو تو اس کی وجہ یہ ہے علماء فرماتے ہیں کہ دیکھیں اس زمانے میں یعنی امام حسین کے سب سے اولین ظاہر ہیں جو کہ اربعین پر پہنچے ہیں ابھی زیارات کے تخصصی احکامات تو تشکیل ہی نہیں پائے تھے زیارات کے فقہی احکامات تو اس وقت تک تشکیل پائے ہی نہیں تھے یہ تو بعد میں جب لوگ جانا شروع ہوئے اور آئمہ سے سوالات ہوئے تو اس کے بعد امام حسین کی قبر کی زیارت کے مخصوص احکام تشکیل پائیں تو اس لحاظ سے اگر جابر نے وہ عمل کیا بھی ہے تو اس زمانے میں امام حسین کی قبر کے خاص جو احکام ہے اس وقت تک بیان نہیں ہوئے تھے تو اس کی یہ وجہ نہیں تھی کہ جابر کو خاص چیز پتہ نہیں تھی بلکہ یہ کہ اس زمانے تک اس کے مخصوص احکامات آئے ہی نہیں تھے بتائے ہی نہیں گئے تھے ایک یہ بھی علماء اس کا جواب دیتے ہیں اچھا جیسے میں نے کہا کہ زیارت امام حسین کیلئے خوشبو لگانا ایک الگ مسئلہ ہے خوشبو لگا کر نماز زیارت یا کوئی بھی نماز پڑھنا یہ الگ مسئلہ ہے جیسے کہ ہم نے اس سے پہلے ذکر کیا تھا اور ایک چیز اور بھی دماغ میں رہنی چاہیے اور وہ یہ ہے کہ آداب زیارت اور شرائط صحت زیارت میں فرق ہے یعنی ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص مثلا یہ جو ہے خوشبو لگانا یا نہ لگانا یہ سب آداب زیارت میں آداب زیارت یعنی مستحبات میں بھی شمار نہیں ہوتے بس آداب ہیں جسٹ بہتر ہے کہ آپ ایسا کر لیں شرائط صحت زیارت نہیں کہ اگر کسی نے خوشبو لگا کے گیا تو اس کی زیارت کا ثواب کم ہو جائے گا یا نہیں لگا کر گیا تو ایسا ہو جائے گا ایسا کچھ نہیں یعنی یہ شرائط صحت زیارت میں چیز شامل نہیں ہے یہ صرف آداب زیارت والا مسئلہ اس وجہ سے علماء بہت زیادہ اس میں سختی کے قائل نہیں جو خوشبو لگا کے جانا چاہے خوشبو لگا کر چلے جائے نہیں جانا چاہے نہیں جائے روایت دونوں طرف کی اچھا جابر نے جو یہ عمل کیا تھا کہ جابر عمومی زندگی میں بھی مستحبات کے عادی تھے جابر روزانہ غسل کرتے تھے پورے آداب کے ساتھ اپنی عبادت کو انجام دیتے تھے نماز پڑھتے تھے اور اس کی جترے میں مستحبات ہیں اس پر عمل کرتے تھے تو یہ نہیں کہ جابر نے خاص طور پر صرف اسی زیارت کے لئے غسل کیا تھا ابھی ہم کی زیارت کا غسل مستحب بھی ہے یعنی یہ بھی آگے چل کر ذکر کریں گے جابر عمومی زندگی میں مستحبات کے عادی تھے غسل کرنے وغیرہ کے تو ممکن ہے اس لحاظ سے انہوں نے غسل کیا ہو یا انہوں نے خوشبو لگائی ہو کیونکہ جابر کو نمازی بھی پڑھنی تھی تو انہوں نے خوشبو بھی لگائی اچھا ایک چیز اور علماء کہتے ہیں کہ یہ جو حکم ہے یہ سارے جس میں غبار آلود ہونا اور امام کی جو جائے تو اس کی حالت ایسی ہو اور بھوکا پیاسا ہو یہ خاص اس دن کی زیارت کے لیے جو روز آشور والی جو زیارت ہے جس دن امام حسین شہید ہوئے یہ دیگر دنوں میں آنے والے ہوں کے لیے حکم نہیں اور جابر کیونکہ اربعین کے روز پہنچے تھے آشور کے روز نہیں پہنچے تھے تو وہ احکام فقط آشور کے لیے ہیں جیسے ہم کہتے ہیں کہ آشور کے روز فاقع کرنا عام طور پر فاقع کرنا وہ نہیں ہے آستینوں کو چڑھا لیں اور بال نہ بنائیں جو آداب میں اس کے ہے وہ فقط اور فقط روز آشور کے آداب میں سے یعنی وہ عام دنوں میں زیارت کے آداب میں سے نہیں یعنی زیارت امام حسین آشور کے روز اور غیر آشور اس کا حکم الگ الگ ہے اور کیونکہ جابر تھے وہ اربعین کے روز پہنچے تھے آشور کے روز نہیں پہنچے تھے لہٰذا انہوں نے غسل بھی کیا اور انہوں نے خوشبو بھی لگائی کیونکہ وہ ممانعت فقط روز آشور کے لیے دیکھا آپ نے کتنے سوالات کے جوابات آتے ہیں جابر کا عمل جو تھا دیگر قبور معصومین کی زیارت کے حکم کے تحت تھا یعنی جس طریقہ سے جابر مدینے میں تھے تو پیغمبر اکرام امام حسن اور امام زین اللہ بیرین امام محمد باقر امام جعفر صادق علیہ السلام کی قبور کی زیارت کو جاتے تھے اللہم اصولیہ علیہ محمد امام محمد تو وہ وہاں جا کر جو وہاں جائے تو پہلے غسل کرے خوشبو لگائے پھر ان کے قبور کی زیارت کے لی جائے تو کیونکہ جابر امام حسین کو انہی کے اس میں سے شمار کرتے تھے دیگر آئمہ کی طرح سے تو انہوں نے اسی حکم پر عمل کیا یعنی پیغمبر اکرام اور جس طرح دیگر آئمہ کی زیارت کی قبور کی زیارت کے لیے جابر غسل اور خوشبو لگاتے تھے اسی طرح سے امام حسین کی قبر کی زیارت کے لیے بھی لگائی جابر قبر امام حسین کو اصل میں قبر زیارت رسول اکرام کی معنی سمجھ رہے تھے یہ ایسے ہی ہے جیسے ان کی زیارت کی سارے معصوم ان برابر ہیں تو اس لحاظ سے جابر نے وہ عمل کیا دوسری بات ایک اہم ہے وہ یہ کہ جابر کی نیت تعتر اور خوشی کی نہ تھی عام طور پر ہوتا ہے کہ انسان خوشی کی حالت میں خوشبو لگاتا ہے خوش ہو کے یہ والا کام کرتا ہے غسل کرنا خوشبو لگانا وغیرہ تو اصلا جابر کی نیت یہ نہیں تھی جابر کی نیت تو وہی غم و اندو کی تھی اگر تھی بھی ان کی تو وہ تھی استہباب کے لحاظ سے زیارت کے آداب کے لحاظ سے تو اس میں تو ویسے ہی کوئی ممانیت نہیں ہاں اگر یہ ہوتا کہ ماذا اللہ کوئی خوشی میں یا فرحت و امبساط کے اظہار کے طور پر ہی کام کر رہا ہے تو پھر اس کو ممنوع سمجھا جائے گا لیکن جابر کی نیت تو ہی تھی نہیں جابر کی نیت تو وہی غم اندو کی کیفیت والی تھی تو بہرحال اس لحاظ سے اس میں کوئی ممانیت والی بات نہیں تھی اچھا اب یہ ہے کہ اگر غسل کا حکم نہیں تھا جیسے کہ اب یہ آگے چل کے آئے گا تو جابر بن عبداللہ انساری نے کیوں کہ یہ تو ساری باتیں آگئیں کہ جابر عام زندگی میں بھی اس کے عادی تھے اچھا اب خواتین کے لیے یہاں پر ایک مسئلہ ہے کہ جب یہ حکم ہے کہ مثلا خوشبو نہ لگائی جائے یا کچھ ہے تو عام طور پر اچھا یہ مسئلہ اب عمومی مسئلہ ہے عمومی سے مراد یہ امام حسین کی غبر کی زیارت کے لیے بھی ہوگا اور عام زندگی میں بھی عورتوں کے خوشبو لگانے کا مسئلہ آئے گا کیونکہ خواتین بھی بہرحال یہ ہے کہ جو وہ لگاتی ہیں خوشبو عام زندگی کے اندر بھی اور زیارت کے لیے بھی لگاتی ہیں تو عورتوں کے لیے خوشبو لگانے کا فقح حکم کیا ہے اچھا ایک تو چیز یہ بات یاد رکھ لیں کہ بہرحال حرام ہے اس وقت عورتوں کے لیے خوشبو جب نامحرم کو سنگھانے کی نیت سے ماذا اللہ لگائی جائے کہ نامحرموں کی ناک تک خوشبو جائے ماذا اللہ سمع ماذا اللہ کسی عورت کی یہ نیت ہے تو پھر تو اس کی شدید ممانیت ہے روایت میں حضرت امیر المومنین اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مسلمان عورت کو اپنے شوہر کے لیے خوشبو لگانی چاہیے یعنی کسی اور نامحرم وغیرہ کے لیے نہ لگائے محرموں کے سامنے لگا سکتی ہے اور اس میں اس کا شوہر بھی آتا ہے تو اس لحاظ سے اس میں کوئی ممانیت والی بات نہیں لیکن باہر نہ لگائے لیکن اگر عورت لگا رہی ہے باہر باہر لگا کے جا رہی ہے نامحرموں تک بھی جا سکتی آیت اللہ خوئی فرماتے ہیں اگر آثار شہوت کا موجب ہو تو جائز نہیں یعنی اس کے اتنی بہت تیز اس نے خوشبو لگائی ہر نامحرم متوجہ ہو رہا ہے اس کی طرف رغبت ہو رہی ہے اس کی اخلاقی برائی کے اندر کوئی شخص پڑھ رہا ہے تو پھر جائز نہیں ہوگا لگانا لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو جائز ہے آیت اللہ شہستانی فرماتے ہیں اگر نامحرموں کے لیے فطرہ اخلاقی کا باعث نہ ہو تو جائز ہے اور برائی کا قصد بھی اس کا نہیں ہونا چاہیے نہ تو نامحرم خود سے برائی میں پڑھ رہے ہوں یہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب بہت تیز خوشبو اس نے لگائی ہوئی اگر ویسی اس نے خود ہی لگائی اور اس کا برائی کا قصد بھی نہیں ہے اور کسی فتنہ اخلاقی کا باعث بھی نہیں بن رہا ہے تو خواہ نامحرم کے ناک تک خوشبو اس کی پہنچ بھی جائے تب بھی عورت کے لیے جائز ہے آگر شہستانی کے فتوے میں یعنی یہ دو چیزیں نہ ہو یا تو اس کا خود برائی کا قصد نہیں ہونا چاہیے اور نامحرموں کے لیے فتنہ اخلاقی کا باعث نہیں ہونا چاہیے تو نامحرموں کے لیے فتنہ اخلاقی کا باعث نہ ہو تو عورتوں کے لیے جائز ہے خواہ نامحرم کے ناک تک خوشبو پہنچی کیوں نہ جائے آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں آیت اللہ سید الحکیم فرماتے تھے جن کا بھی انتقال ہوا صرف ایک اس طور پر کے سب کا نظریہ آپ کے سامنے آ جائے کہ نامحرم کی ناک تک خوشبو پہنچے تو احتیاط واجب کی وینا پر لگانا جائز نہیں اور آیت اللہ وعید خور آسانی تو فرماتے ہیں اگر نامحرم کی ناک تک خوشبو پہنچ رہیے تو جائز نہیں ہے عورت کا خوشبو لگانا تو ہر شخص بہرحال اپنے مرجے کے مطابق جو ہے وہ عمل کرے اچھا اب ایک سوال ہے کہ کیا قریب سے زیارت امام حسین کے لیے غصر مستحب ہے قریب سے مثلا خود ہی وہی پہ موجود ہیں کربلا میں اور امام کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں تو کیا مستحبے کے غصر کر کے جائیں آیت اللہ سیستانی کے فتوے میں اس غصر کا استعباب ثابت نہیں ثابت نہیں یعنی قریب سے بھی قریب سے جب ہم جا رہے ہیں وہی پر تو اس غصر کا استعباب ثابت نہیں ہے بلکہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے غصر کر لیا تو وہ غصر کے لیے بھی کفائت نہیں کرے گا نہ قریب سے اور نہ دور سے یعنی اگر کوئی شخص غصر زیارت امام حسین کرتا ہے تو ظاہر سواب تو انشاءاللہ اسے ملے گا لیکن یہ کہ وہ غصر کے لیے کافی نہیں اور مستحب بھی نہیں مستحب سے مراد مستحب ہونا ثابت نہیں رجاعِ مطلوبیت کی نیت سے کر لے غصر انشاءاللہ ثابت ملے گا لیکن مستحب کی حد تک نہیں ہے وہ اور اگر وہ اس نے غصر کر بھی لیا جیسے غصرِ جمعہ غصرِ جمعہ کے بعد آپ آیت اللہ سیستانی کے فتوے میں بغیر وضو کے نماز پڑھ سکتی ہیں غصرِ عیدین کے بعد بغیر وضو کے نماز پڑھ سکتی ہیں غصرِ شبِ قدر کے بعد بغیر وضو کے آیت اللہ سیستانی کے فتوے میں نماز پڑھ سکتی ہیں رہبر احمد امام خمینی کے فتوے میں تو تمام مستحب غصل کے بعد وضوح کرنا ضروری ہی ہے لیکن آیت اللہ سستانی تو اجازت دیتے ہیں اس کی تو وہ فرماتے ہیں لیکن غصل زیارت کے بعد چاہے قریب سے ہو یا دور سے ہو ہر صورت میں وضوح کرنا پڑے گا نمازوں کے لیے کافی نہیں ہے بلکہ قریب سے یعنی قبر وہیں پہ موجود ہی ہیں ہم کربلا میں اور قبر امام کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں تو اپنے ہوتل سے جو غصل وغیرہ جو کیا جاتا ہے وہ رجائے مطلوبیت کی نیت سے کر لیں لیکن اس کا مستحب ہونا ثابت نہیں اور کفائد بھی نہیں کرے گا وضوح کے لیے یعنی نمازوں کے لیے وہاں پر آپ کو وضوح کرنا پڑے گا یا وضوح کر کے جائیں بیلڈنگ صحیح اپنے کیا دور سے زیارت امام حسین کے لیے غصل مستحب ہے تو جواب ہے کہ جب قریب سے مستحب نہیں تو دور سے کیسے البتہ آیت اللہ خوئی کے مطالق سنا تھا کہ ایک زمانے میں جو انہوں کے فتوہ انہوں نے اپنے بدل دیا تھا پہلے آیت اللہ خوئی اس بات کے قائل تھے علماء بیان کرتے ہیں کہ وہ قریب اور دور دونوں سے کہتے تھے کہ غصل مستحب ہے زیارت امام حسین کا لیکن پھر بعد میں فتوہ بدل دیا تھا اور کہا تھا کہ دور والا جو غصل ہے وہ مستحب نہیں تو پہرحال آیت اللہ خوئی بھی بس یہ سمجھئے کہ وہ بھی اس کے قائل نہیں تھے اور زیارت کے بعد غصل غصل کے بعد وضوع جو ہے وہ تمام مقلدین تمام مراجعے کے جو کر لیں تو یہی ان کے لیے زیادہ بہتر تو آپ نے دیکھا کہ غصل اور صرف خوشبو لگانے کے اندر اتنی تفصیل آئی اگرچہ لوگ اس پر پھر کہیں گے کہ آپ نے اس کو اتنا لمبا کر دیا ایک لائن کے اندر بھی بتایا جا سکتا تھا لیکن اس کے پیٹ میں ہی کتنی ساری چیزیں ہیں فتاوے یہ وہ سارے زمنی احکام وہ بھی ہم سب اسی کے اندر ہی اس کو بیان کر دیتے ہیں تاکہ آپ کے سامنے یعنی مسئلے کو پورا سمجھ کے آپ کو تمام باریکیوں کے ساتھ وہ مسئلہ پتا چلے تو معاشرے میں کام کرنے میں بھی آسانی ہوتی اور کبھی آپ سے سوال ہو جوا مثلا آپ کو کہا جاتا کہ جناب غصل جو ہے روایات یہ کہتی ہیں کہ نہیں کیا جائے خوشبو نہ لگائی جائے تو لوگ آپ کو ہو سکتا ہے کہ جابر بن عبداللہ انساری کی یہ والی روایت پیش کر دیں تو ہم نے وہ سارے جواب دی کہ جو کہ جابر نے کیوں کس نیت سے کس طرح سے جو ہے وہ غصل کیا تھا اور خوشبو لگائی تھی کہ اس زمانے میں احکام بھی نہیں آئے تھے اس کے اور جابر ویسے عمومی زندگی میں بھی اس کے عادی تھے پھر جابر کا کوئی عمل آپ کے لیے حجت اس لحاظ سے نہیں پیش نہیں کیا سکتا ہے کوئی غیر معصوم کا کوئی بھی کام حجت نہیں ہوتا اور جتنے بھی جوابات آپ کی خدمت میں آئے تو بہرحال زیارات نماز زیارات اور اس میں غصل وغیرہ اور خوشبو لگانے سب مسائل اس کے اندر آئے ہیں اگرچہ مکمل تو ابھی بھی نہیں ہوا ہے میرے ادبار سے بہت ساری چیزیں ابھی بھی ظاہر زیارات کے فقط اتنے ہی ہیں کام تو نہیں ہیں بہت ساری چیزیں اور بھی ہیں لیکن آج کی حد تک یہاں پر ہماری گفتو مکمل ہو گئی ہے وَسُوَلَّ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلِهِ الطَّيِّ